بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو علی مکڈمی آج ہم کریں گے گراف تھیوری لیکچر فور اس سے پہلے ہم نے کیا تھا گراف تھیوری لیکچر وان لیکچر ٹو لیکچر ثری اس میں ہم نے گراف تھیوری کی بیسکس پڑھی تھی آج ہم گراف تھیوری کے تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک کریں گے اس میں ہم ڈیسز کریں گے گراف کے کچھ ٹائپس پہلے ہم بات کرتے ہیں پاتھ گراف کے بارے میں پاتھ گراف کیا ہوتا ہے پاتھ گراف is a graph ایک پاتھ گراف ایک ایسا گراف ہوتا ہے which consist of n vertices یعنی اس میں n vertices ہوتے ہیں v1, v2, v3, v4 up to sown vn یہ ہمارے پاس n vertices ہوتے ہیں and v1, v2, v2, v3 up to sown vn minus 1 vn یہ اس میں edges ہوتے ہیں پاتھ گراف is a graph which consist of n vertices v1, v2, v3 up to sown vn and these edges it is denoted by pn اس کو pn سے denote کرتے ہیں اور edges یاد رکھیں یہاں پہ جو n ہے وہ number of vertices ہے اور n جو ہے it should be greater than or equal to 2 اگر n1 ہوگا تو پاتھ گراف وہاں پہ نہیں بن سکے گا تو اس لیے پاتھ گراف بنانے کے لیے at least آپ کے پاس جو ہے وہ n2 ہونا چاہیے یہ اس کی definition ہے تو آگے اس کی example دیکھتے ہم اوکے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس path graph ہے اس کو بولتے ہیں p2 p2 یعنی path graph with two vertices یہاں پہ یہ ہے v1 v1 stands for vertex 1 v2 stands for vertex 2 یہ دو vertices ہیں ایک یہ vertex ہے اور ایک یہ vertex ہے ان کو آپس میں join کیا ہے ایک edge کے ذریعے تو یہ ہمارے پاس بن گیا ہے path graph تو path graph ہے اور اس میں جو ہیں وہ two vertices ہیں اس کے آگے دیکھیں یہ ہمارے پاس جو path graph ہے یہ ہے p4 p4 کا مطلب ہے کہ یہاں پہ four vertices ہیں v1, v2, v3, v4 یہ four vertices ہیں اور جب ان کو combine کیا ہے ایک edge کے ذریعے تو یہ ہمارے پاس path graph بن گئے یہ پہلا edge ہے یہ دوسرا edge ہے یہ تیسرا edge ہے ان کو ایک edge کے ذریعے join کیا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس path graph بن جائے گا اس کو بولتے ہیں p4 path graph with four vertices تو آگے بات کرتے ہیں pn کی pn کا مطلب ہے کہ path graph with n vertices v1, vertex 1, vertex 2, vertex 3 up to zone یہ سارے آگے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے تو آگے آجائے گا آپ کے پاس vn minus 1 یعنی کہ second last vertex اور پھر آجائے گا vn تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا path graph with n vertices تو یہ تھی path graph کی definition path graph کا جو question paper میں آتا ہے وہ سب سے پہلے جو basic level کا question آتا ہے جو کہ bs میں graph theory پڑھتے ہیں ان کو وہ اس طرح question آ سکتا ہے کہ find edges of pn ہم نے path graph with n vertices جو ہے اس کے ہم نے edges کو find کرنا ہے یعنی question ہمارے پاس یہ ہے کہ find edges of pn یعنی کہ path graph with n vertices جو ہے اس کے ہم نے اس کے ہم نے size find کرنا ہے یعنی کہ ہم نے اس کے number of edges کو find کرنا ہے تو number of edges کو find کرنے کے لئے یہاں بھی ہم use کریں گے hand shaking dilemma hand shaking dilemma ہم پچھلے lecture میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی example کے ساتھ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کی application کریں گے تو hand shaking lemma کا ہم صرف formula یہاں پہ use کریں گے we will find the edges of the path graph by using hand shaking lemma ok تو hand shaking lemma کیا کہتا ہے اس کی statement کیا ہے اس کی statement یہ ہے کہ 2 into size of the graph 2m یہاں پہ جو m ہے وہ ہے size of the graph 2 into size of the graph is equal to sum of 2 into size of the graph v belong to v degree of v in any case sum of all the degrees of the particular graph جب ہم کسی بھی graph کی ساری ڈگریز کو پلس کرتے ہیں تو اس کا جو آنسر آتا ہے وہ آتا ہے 2 times of size of the graph یہاں پہ جو m ہے وہ ہے size of the graph یہ ہے statement hand shaking lemma تو اس کے اس کے مجھے ہم کیا کریں گے آپ دیکھیں جہاں پر پہلے اگر ہم اس میں values put کریں تو 2 تو بیسے ہی آئے گا اور اس کے بعد جو m ہے m ہے basically size of the graph size کی definition ہم پہلے پڑھ شکے ہیں وہ ہوتی ہے edges total edges of a graph اس کو ہم کہتے ہیں size یا number of edges zina graph تو یہاں پہ ہم نے path graph کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ m کی جگہ آ جائے گا path graph کے edges یعنی edges of path graph with n vertices اوکے تو is equal to i got sum of degrees of all the vertices of the path graph ٹھیک ہے تو اس کی value ہم یہاں سے note کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو diagram ہے یہ path graph ہے with n vertices تو یہ جو آپ کو یہاں پہ v1 نظر آ رہا ہے v1 جو first vertex ہے اس کی degree basically کتنی ہے اس کے ساتھ کتنے edge بن رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک edge بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی degree one ہے اور اب دیکھیں اچھا یہ دیکھیں جو last ہے آپ کے پاس vn اس کی degree کتنی ہے اس کے ساتھ بھی ایک edge بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ vn کی degree بھی one ہے vn کی degree بھی one ہے تو v1 کی degree بھی one ہے اب دیکھیں v2 کی degree کتنی ہے v2 کے ساتھ ایک edge بن رہے ہیں اور ایک edge بن رہے ہیں v2 کی degree ہے two v3 کی degree کتنی ہیں ایک edge بن رہے ہیں اور ایک edge بن رہے ہیں اس کی degree بھی two ہے تو v4 کی ڈگری کتنی ہوگی 2 ہوگی v5 کی 2 ہوگی v6 کی 2 ہوگی vn-1 کی ڈگری کتنی ہوگی اس کی ڈگری بھی 2 ہوگی یعنی جتنے یہاں پہ ورٹیسز آ رہے ہیں ان سب کی جو ڈگری ہے نا وہ 2 ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا اور جو لاسٹ ورٹیکس ہے ان کی ڈگریز جو ہے وہ آپ کے پاس کتنی ہیں 1 اور جتنے باقی ریمیننگ ورٹیسز آ رہے ہیں ان سب کی ڈگری ہے 2 تو اس کو ہم کس طرح سے لکھیں گے اچھا دیکھیں جو پہلا اور لاسٹ ورٹیکس v1 اور vn یعنی کہ 2 ورٹیسز ہیں تو 2 ورٹیسز کی ڈگری کتنی ہیں 2 ورٹیسز کی ڈگری ہے 1 ٹھیک ہوگیا اچھا پلس باقی کتنے ورٹیسز بچے جب total ورٹیسز آپ کے پاس n ہے جب وہاں سے 2 ورٹیسز مائنس کر دیں گے تو جب باقی آپ کے پاس ورٹیسز بچیں گے وہ ہوں گے n-2 n-2 ورٹیسز ہیں تو ان n-2 ورٹیسز میں سے ہر ورٹیکس کی ڈگری کتنی ہیں ان ہر ورٹیکس کی ڈگری ہے 2 تو یہاں پہ آجے گا n-2 multiply 2 تو یہ بنجے کی یہ بنجے کا فارمولا ان سارے ورٹیسز کی ڈگریز کا یعنی کہ یہ آجے گا sum ان سب ورٹیسز کی ڈگریز کا اوکے جی اب دیکھیں تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر آجے گا two one zero two آجے گا آپ کے پاس اور یہاں پر جب آپ دیکھیں گے تو two کو multiply کریں گے تو یہ آجے گا two n اور minus two two is up four اچھا جی اب دیکھیں تو two n اور یہ بنجے گا two n minus two two minus four آجے گا minus two تو two n minus two آجے گا اچھا یہاں سے آپ کیا کریں گے آپ اس سائٹ سے n کومن لے لیں تو جب n کومن لیں گے تو یہ آجے گا two into n minus one جب آپ دونوں سائٹس پہ two سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ بنجے گا edges of pn تو ادھر سے two کٹ جائے گا تو یہاں پر آپ کے پاس آجے گا answer n minus one تو n minus one آپ کے پاس آجے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہینڈ شیکنگ لیمہ سے یہ find کر لیا ہے یہ calculate کر لیا ہے کہ جتنے بھی total edges ہیں path graph with n vertices کے ان کی تعداد ہے n minus one چلیں جی آگے چلتے ہیں next ہم بات کریں گے cycle graph کی cycle graph کو پڑھتے ہیں cycle graph کیا ہوتا ہے a cycle graph is a graph which consists of n vertices cycle graph ایک ایسا graph ہوتا ہے جو کہ n vertices پہ consist کرتا ہے یعنی v1, v2, v3 up to son vn یہ سارے اس کے vertices ہوتے ہیں اور اس میں edges کیسے ہوتے ہیں v1, v2, v2, v3, vn, minus one, vn اور اس میں کیا پلس کیا ہے پہلے جو تھا path graph اسے بھی یہی سب کچھ تھا اور cycle graph بھی وہی سب کچھ ہے لیکن اس میں add کا چیز ہو رہی ہے کہ vn, v1 یعنی جو آخری vertex ہے vn وہ جا کے ملے گا پہلے vertex v1 سے تو پھر بنے گا cycle graph یعنی کہ یہ پہلا vertex ہے اور یہ آخری vertex ہے یہاں پہ اور یہ پھر آخری vertex آ کے ملے گا اس پہلے vertex ہے تو یہ بن جائے گا cycle graph یعنی یہ پہلا vertex یہ دوسرا vertex یہ تیسرا vertex یہ چوتھا vertex اور یہ پھر جا کے ملے گا آخری vertex ہے جب یہ ملے گا last vertex ہے تو ایک cycle complete ہو جائے گا جیسے کہ cycle کی definition سے ہی clear ہے کہ cycle کس طرح کا ہوتا ہے ایک cycle جب بنے گا تو یہ بن جائے گا cycle graph اچھا اس کے بعد کیا ہے it is denoted by cn اس کو cn سے denote کرتے ہیں اور یہاں پہ n جو ہے وہ greater than and equal to 3 ہے یعنی آپ اگر دو vertices ہوں ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے ان کو آپ combine کر دیں تو یہ cycle نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دو vertices کے ساتھ آپ cycle نہیں بنا سکتے اس لیے n should be greater than and equal to 3 یعنی n آپ کے پاس کم از کم جو ہے وہ 3 ہونا چاہیے n 3 ہو یا اس سے کوئی بھی بڑا نمبر ہو سکتا ہے تو پھر جا کے cycle graph بنے گا ورنہ cycle graph نہیں بنے گا ٹھیک ہو گیا سمجھ آگئی آپ کو تو چلنج ہی آگے move کرتے ہیں یہ definition تھی cycle graph کی تو اس کے بعد اس کی آپ کو جو ہے وہ diagramز دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے cycle graph with 3 vertices اس میں یہ پہلا vertex آگیا آپ کے پاس v1 یہ آگیا آپ کے پاس v2 اور یہ آگیا آپ کے پاس v3 تو this is c3 یعنی کہ cycle graph with 3 vertices اوکے اچھا جی آگے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے cycle graph with 4 vertices v1 v2 v3 اور یہ v4 یہ بن گیا cycle graph with 4 vertices اوکے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں اس graph کی تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہے cycle graph with n vertices یہ آگیا v1 v2 v3 up to soon v4 v5 v6 اور جب چلتے جائیں گے تو آگے جا کے آجے گا vn minus 1 اور پھر vn تو یہ سارا بن جائے گا cycle graph with n vertices اوکے یعنی اس میں n vertices آئیں گے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس آگیا cycle graph with n vertices یہ c4 cycle graph with 4 vertices اور یہ c3 اس طرح سے مزید آپ خود سے بھی اس کی جو ہے اگزمپلز بنا سکتے ہیں c5 بنانا ہوں تو پانچ vertices لیں اور ان کا آپ combine کر دیں تو آپ کے پاس c5 بن جائے گا اس طرح سے c6 c7 اور sown آپ سارے graph خود بنا سکتے ہیں اچھا اس کا جو question آتا ہے paper میں bs level پہ وہ اس طرح آتا ہے find edges of cn لیکن یہ question جو ہے اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو یہ پاکستان میں پی ایس ڈی لیول پہ بھی یہ question آ چکا ہے یعنی پی ایس ڈی کے پیپر میں یہ question آ چکا ہے کہ what are the edges of cycle graph with n vertices تو جب بھی آپ نے total edges find کرنے ہیں اس کے بعد اس کے لیے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ hand shaking lemma use کرنے ہیں تو ہم یہاں پہ رکھیں گے کہ we will we will find the edges of the cycle graph with n vertices by using hand shaking lemma ٹھیک ہو گیا تو hand shaking lemma کیا کہتا ہے آگے ہم اس کا formula لکھ دیں گے hand shaking lemma وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 2 into size of the graph 2m is equal to sum sum of degree of all the vertices of a particular graph اوکے جی یہ آ گیا اس کا formula آپ کے پاس تو اب آپ کیا کریں اس میں values put کر دیں جب values put کریں گے تو کیا آ جائے گا آپ کے پاس اچھا جی جہاں پہ آ رہا ہے m basically کیا ہے size of the graph تو یہاں پہ جو size جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے edges of the cycle graph cn cycle graph with n vertices تو اس side پہ ہم کیا کریں گے کہ ہم اس سارے کی degrees کو پلس کریں گے یعنی cycle graph with n vertices کے جتنے بھی vertices ہیں cycle graph with n vertices graph کے جتنے بھی vertices ہیں یعنی اس کے جو n vertices ہیں ان سب کی degrees کو ہم پلس کریں گے یہاں پر اچھا ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ cycle graph than vertices کی جو ہے وہ degrees کتنی ہیں تو اس کو ہم یہاں پر لے آتے ہیں اچھا جی چلیں جی بات کرتے ہیں اس کی degrees کی پہلے دیکھیں جو vertex ہے v1 v1 کی degree کتنی ہیں یہ 1 اس سائٹ سے اور 1 اس سائٹ سے v1 کی degree آگئی آپ کے پاس 2 v2 کی degree کتنی ہے 2 v3 کی 2 v4 کی 2 سب کی degrees یہاں پر vn تک ہر کسی کی degree 2 تو total vertices کتنی ہیں n vertices تو n vertices ہیں اور ہر vertex کی degree آپ کے پاس 2 ہے تو یہ آجائے گا آپ کے پاس 2 n ٹھیک ہے امید ہے سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اچھا جی یہاں پر دیکھیں کہ total vertices آپ کے پاس n ہے اور ہر vertex کی جو degree آپ کے پاس next step میں ہم اس کو لکھ دیں گے 2 n تو یہ آجائے گا 2 n تو آپ دیکھیں ہم نے فائند کرنا ہے edges of the cycle graph c n تو دونوں sides پہ ہم two سے divide کر دیں گے تو یہ اس طرف آجائے گا آپ کے پاس n یعنی edges of the cycle graph with n vertices کا جو graph ہے اس کے جو total edges ہیں ان کی تعداد آجائے گی n یعنی number of edges of a cycle graph with n vertices is equal to n اوکے تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی چلے جی آگے move کرتے ہیں next ہمارے پاس جو of the graph ہے complete graph complete graph کی بات کرتے ہیں پہلے اس سے ہم نے پڑھا cycle graph اور path graph complete graph is a graph which consists of n vertices ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ساری definitions کو ہم ایک جیسے لکھیں تاکہ آپ easily جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ ان definitions کے اندر جو ہے وہ difference کیا رہا ہے یعنی ایک definition دوسری definition سے صرف ایک یا تو words سے different ہوتی ہے اور وہی words آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں پیپر پوائنٹ کر رہا تھا تو اب جب complete graph کی بات کر رہے تو یہاں تک وہ بھی n vertices پہ ہی consist کر رہے ہے لیکن اس میں extra کیا چیز ہے and each pair of graph vertices is connected by an edge بس یہ اس میں ایکس ٹرا چیز ہے کہ یہاں پہ n vertices ہیں لیکن edges کس طرح ہیں کہ each میں کسی edge کے ساتھ connected ہے یعنی ہر دو vertices کو کم ایک edge combine کر رہے یعنی ان کو ایک edge جو ہے وہ combine کر رہے ہے ان کو ملا رہے ہے اس graph کے ہر دو vertices کو تو اس لیے اس کو بولتے ہیں complete graph یعنی کہ یہ بالکل complete ہے اس میں کوئی space نہیں بچتی کہ آپ کسی طرح سے بھی کسی دوسری edge کو کسی اور اس سے ملا سکیں کسی دوسری vertex کو کسی اور vertex سے combine کر سکیں اس کی space ہی نہیں ہوتی اس لیے اس کو بولتے ہیں complete graph it is denoted by kn اس کو kn سے denote کرتے ہیں یہاں پر n ہے that should be greater than and equal to 1 یہاں پہ n ہے وہ 1 یا اس سے بڑھا ہونا چاہیے تو کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس k1 بھی آتا ہے one vertex ہوگا تو k1 آجے گا complete graph with one vertex k2 b آلت ہے one کے complete graph with two vertices چلیں آگے اس example دیکھتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ example ہے ہمارے پاس اس میں یہ vertex one آرہا یہ vertex two آرہا یہ vertex three آرہا تو اب دیکھیں یہ جو graph ہے three vertices اس کو بولتے ہیں k3 k3 یعنی complete graph with three vertices اس میں دیکھیں تین vertices آرہے ہیں اور جو ہر vertices ہیں یعنی ہر دو vertices چلتے ہیں next ہمارے پاس ہے k5 اور پھر یہ ہے kn چلیں جی k5 کی بات کرتے ہیں تو k5 میں کیا ہے ہمارے پاس k5 میں five vertices ہیں one two three four and then five تو five vertices اور ہر دو vertices آپس میں کسی edge کے ساتھ connected ہے یعنی v2 v4 کے درمیان بھی edge آرہ v1 v4 کے درمیان بھی آرہ ہے اس طرح سے آپ دیکھیں تو v1 v3 کے درمیان بھی آرہ ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں complete graph with five vertices اس طرح سے آپ یہ دیکھیں اس میں کتنے سارے vertices ہیں اور یہاں پہ vertices کے ساتھ ڈوٹ ہے یعنی کہ یہ vertices چلتے جا اگر جا کے n vertices آ جاتے ہیں یعنی یہ ہے complete graph with n vertices تو چلنے جی آگے ہم move کرتے ہیں اس کے اس کے پاس جو question آتا ہے پہ بھی آسکتا ہے پہ پہ آسکتا ہے کہ آپ نے edges find کرنے ہے کے n کے یعنی complete graph with n vertices جو ہے اس کے find کرنے کے لیے ہم کیا use کریں گے ہم use کریں گے hands shaking lemma تو ہم یہا پہ لکھتے ہیں we will use hands shaking lemma to find the edges of the complete graph اس کو آپ اپنی language میں کچھ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں by hands shaking lemma hand shaking lemma we have hands shaking lemma کے قارڈ آپ جو بھی formula اس کا بنت ہے اس کو آپ یہاں پر لکھ دیں اور وہ formula کیا ہے کہ 2 into size of the graph is equal to sum summation of we belong to all the vertices into degree of we یعنی کہ اس کے graph کے جتنے بھی vertices ہیں ان سب کی degrees کو جب آپ پلس کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ آجائے گا two into size of the graph تو یہ statement ہے hands shaking lemma کی تو آپ دیکھیں اب ہم یہ find کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس complete graph ہے اس میں کتنے vertices ہیں اور ان کی degrees کیا کیا بنتی ہیں تو اس کے لئے ہم follow کرتے ہیں یہاں پر پہلے ہم بات کرتے ہیں k3 کی تو اگر آپ k3 کی بات کریں تو یہ k3 ہے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا ہم یہ سے مارکر بڑا جوز کر لیتے یہ آپ کے پاس k3 آ گیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں k3 میں three vertices ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس edges کتنے آرہے ہیں یہاں پر one two three three edges آرہے اچھا اور پھر یہ دیکھیں کہ ہر جو vertex آرہ ہے three vertices ان کی degrees کتنی ہیں جو یہ vertex ہے v1 اس کی degree ہے آپ کے پاس two تو degree کی ہوتی ہے number of edges incident without vertex یعنی کہ ایک edge یہ اس کے ساتھ incident ہے اور ایک edge اس کے ساتھ یہ incident ہے تو اس لئے جو v1 ہے اس degree آپ کے پاس آجائے گی two اچھا اس کے بعد دیکھیں v2 v2 کی degree کتنی ہے یعنی number of edges incident with v2 یہ one edge اور یہ two edge تو v2 کی degree آجائے گی two پھر v3 کی degree آجائے two یعنی جب k3 ہو یعنی graph ہو k3 تو اس کی degree ہوتی ہے ہر vertex کی two یعنی کہ three ہے اور یہاں پر ہے two اگر ہمارے پاس k3 یعنی کہ n r ہے n minus one ٹھیک ہو گیا تو چلیں آگے بات کرتے ہیں آگے چلتے ہیں ہم k5 پہ اچھا k5 کو دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کہ v1 ہے یعنی کہ five vertices ہیں v1 کی degree کتنی ہے vertices ہمارے پاس کتنے آرہے ہیں five ورڈ v1 کی degree کتنی ہے one two three four v1 کی degree ہے four v2 کی degree ہے four v3 کی degree ہے four v5 v5 کی four جترے vertices ہیں ان کی degree آرہی ہے four یعنی کہ اگر آپ کے پاس vertices آرہے ہیں n تو ہر vertex کی degree کتنی آرہی ہے n minus one تو یہی scene ہوگا یہی case ہوگا ہر case میں یہی آپ کو نظر آئے گا کہ جترے vertices ہیں ان کے مقابلے میں ہر جو vertex ہے اس کی یعنی کہ اگر پانچ vertices ہیں تو اس graph میں ہر vertex degree آرہی ہے four اگر four vertices ہیں تو اس graph میں ہر vertex degree آرہی ہے three اگر three vertices ہیں تو اس پر ہر vertex degree آرہی ہے two تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس وہاں پر n vertices ہیں ایک graph کے اندر تو پھر ہر vertex degree کتنی آئے گی وہ آجائے گی آپ کے پاس n minus one ٹھیک ہو گیا تو ہم complete graph کی بات کر رہے ہیں with n vertices یعنی n vertices ہیں اور ہر vertex کی degree ہے n minus one تو چینے جی ابھی اس کو calculate کرتے ہم تو آپ دیکھیں کیا ہو کا یہاں پر کہ two اور یہاں پر جہاں پر m آرہا ہے ادھر آپ لکھیں edges of the complete graph with n vertices اور اس طرف جو ہے وہ آجائے گا دیکھیں کتنے vertices ہیں n تو ہر vertex کی degree آجائے گی n minus one یعنی کہ n multiply n minus one تو اب یہاں پر دیکھیں وہ جو two ہے اس کو آپ دونوں طرف ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا n multiply n minus 1 over 2 اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہینڈ شیکنگ لیمہ سے یہ فائنڈ کر لیا کہ جو کمپلیٹ گراف ہیں اس کے جو total edges ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں n into n minus 1 over 2 تو یہاں پہ دوستو ختم ہوتا ہے آج کا ٹاپک یہ ٹاپک ہے بیسیکلی بی ایس آنرز کے سٹوڈنٹس کے لیے ایم فل کے سٹوڈنٹس کے لیے ایم بی سی کے سٹوڈنٹس کے لیے اور پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹس کے لیے گراف تیوری ہر لیول پہ ہم نے بیسیکس پڑھ لی ہیں اب ہم ایڈوانس لیول پہ آہستہ موف کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیں اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں گراف تیوری کے سٹوڈنٹس کے لیے اور اس کو سیکھا کریں گراف تیوری ہم جو پڑھاتے ہیں آپ کو اور اس کو ویڈیو کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ ہم جو پلان کر رہے ہیں وہ نیکس کیا ہے کہ ہم یہاں پہ ریسرچ پیپرز ایکسپلور کر رہے ہیں ہم ریسرچ پیپرز ایکسپلور کرنے کا پلان کر رہے ہیں گراف تیوری کے تو اگر آپ جو لوگ گراف تیوری میں ریسرچ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہوگی اور ایسے لوگ جو کی ایمفل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈگری بھی یہاں سے کمپلیٹ ہو جائے آپ ہم پیپر ایکسپلور کر کے یہاں پریزنٹ کریں گے آپ اس پیپر کو سیکھیں اور جا کے اپنی ڈگری کلیم کریں تو یہ فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے علیم اکیڈمی کے ساتھ ٹچ رہنے کا تو بہت شکریہ اللہ حافظ